بس نظامِ مصطفیٰ چلے گا پاکستان میں جاگ اٹھے ہیں اہلِ سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹویں دشمنِ ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کو اب سب مل کر پاکستان بنائیں گے قبلِ اول سے بھی سارے دشمن مار بھگائیں گے گر اسلام سے کفرستان کو ہم نے پھر للکارا ہے حاکمیت رب کی ہو اور مصطفیٰ کا راج ہو ممبروں محرابوں مسجد اپنا تخت و تاج ہو جو بھی ہو قرآن و سنت کا قاج ہو قائم نظامِ مصطفیٰ ہو اپنا یہ اعلان ہے ہم ہیں اہلِ سنت ہم نے ہی پاکستان بنایا تھا ہم نے ہی پاکستان بنایا تھا ہم نے ہی انگریز جہاں سے انگلستان بھگایا تھا ہم نے یہی تھاما وہ پرچم جس پر چاند ستارہ ہے اب میں عرض گزار ہوں ادارہ کے پرنسپل جناب مفقر اسلام قائدِ آلِ سنت جگر گوشہِ ساز العلماء حضرتِ علامہ مولانا پروفیسر محمد زفر الحق صاحب بندیالوی کہ وہ آئیں اور حاضرین کو اس بامسرد موقع پر آزادگی پاکستان کے حوالے سے قیمتی نقاط سے بیرامان فرمائیں نخمدہو ونسلی ونسلی مولا رسول کریم اما بادو فاغذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الوطن من الائیمان صدق اللہ مولانا العظیم شیخ العدیس والتفسیر حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد صرف راز خان صاحب قادری استاذ الولماء حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد حسین علی صاحب استاذ الولماء حضرتِ مولانا مفتی محمد امیر مذری صاحب برادرم علامہ سبزادہ محمد حسان الحق صاحب برادرم سبزادہ ڈاکٹر محمد انوار الحق صاحب عزیزم سبزادہ سعد نصر بن دیلوی صاحب عزیزم سبزادہ احمد رضا صاحب عزیزم سبزادہ محمود الحق صاحب مدرسین اور عزیز طلبہ سب سے پہلے میں گلہا اعقیدت پیش کرتا ہوں انجمن فضلہ اور بزم فقیل اثر کے نوجوانوں کی خدمت میں جنہوں نے بڑی دھوم دھام اور شان و شوقت کے ساتھ آج یوم پاکستان کا یہ حسین پروگرام تشکیل دیا ہے حضراتِ گرامی آج چودہ آگست ہے اور ہم وطنِ عزیز پاکستان کا چوہترہ یوم پاکستان منا رہے ہیں سالگیرہ منا رہے ہیں پاکستان اللہ کا انام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظرِ انعیت کا سمر اولیاء اللہ کا فیضان قائدِ عظم کی جہدِ مسلسل کا نتیجہ اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے دنیا کے نقشے پر ریاستِ مدینہ کے بعد واحد ملک ہے جو نظریہ کی بنات پر مارزِ وجود میں آیا ملکوں کے جغرافیے پہلے ہوتے ہیں نظریہ بعد میں ہوتے ہیں پاکستان کا نظریہ پہلے تھا جغرافیے کے لیے کوشش بعد میں کی گئی حالس نظریاتی ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی سر بلندی کے لیے اسی نعرے کے ذریعے حاصل کیا گیا ناظرینِ کرام متحدہ ہندو پاک میں جب سے اسلام کی زیادہ پہنچی محراب و ممبر سجادہ و خانکا اور قصرِ حکومت جہاں سے بھی دین کی کوئی خدمت ہوئی اس کا سیرہ اللہ کے فضل و کرم سہل سنت کے سر رہا یہاں تک کہ برے صغیر میں انگریزوں کے منحوس قدم پہنچے جہاں تقریباً مسلمان ایک ہزار سال تک حکومت کر چکے تھے انگریز یہاں تاجر بن کر آیا اور اپنی فریبکاریوں سے اقتدار پر قابض ہو گیا مسلمانوں کی تحقیر اور تظلیل میں کوئی دقیقہ فرغداشت نہ کیا بلکہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے سادشوں کے جال پھیلا دیئے میرٹ میں جب مسلمان فوجیوں کو خنزیر کی چربی والے کارپوس داتوں سے کانٹنے کے لیے دیئے گئے تو انگریزوں کے خلاف جنگ بھڑک اٹھی غیز و غزب سے بپرے فوجی انگریزوں کو پامال کرتے ہوئے دیلی جا پہنچے بہادر شاہ زفر کو اپنا قائد بنا لیا جرنل بخت خان بھی فوج لے کر بریلی سے دیلی پہنچا اس وقت علماء اہل سنتی تھے جنہوں نے فرضیت جہاد کا فتوہ سادر کیا اور اپنی تقریروں سے عوام و خواست میں جہاد کی روپو کی انہی کی تحریک اور قیادت کا نتیجہ تھا کہ مجاہدین میدان جنگ میں کود پڑے اور دادے شجاعت دیکھتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے اٹھارہ سو ستامن کی جنگ آزادی میں اکابر علماء و مشایخ نے انگریرز کے خلاف فتوہ جہاد سادر کیا اور میں بڑے فخر سے کہوں گا کہ فتوہ جہاد دینے والے کسی اور مسلک کے علماء نہ تھے بلکہ علماء حق بالخصوص علامہ فضل حق خیر آبادی مفتی نایت آمد کا کوروی مولنہ کفات اللہ کافی مولنہ احمد اللہ شاہ مدراسی اور مولنہ فضل رسول بداجیونی جیسے سنی علماء تھے یہی وہ بزرگان دین تھے کہ جن کی جلغار نے ایوان فرنگ میں تحلقہ مچا دیا ان حضرات کا انگریزوں کے خلاف فتوہ جہاد سادر کرنا تھا کہ انگریزوں نے انہیں سخت تکالیف پہنچانی شروع کر دی چنانچہ بطل حریت مولنہ مفتی کفات اللہ کافی اور فضل رسول علامہ فضل رسول بداجیونی کو سر عام پھانسی دی گئی علامہ فضل حق خیر آبادی اور مولنہ انہیت آمد کا کوروی کو جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا اور ان کی حمایت کرنے والوں کو گولیوں سے بھون دالا گیا انیس سو انیس میں جب انگریزوں نے ترکوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی تو اس کے رد عمل میں ہندوستان میں تحریک خلافت شروع ہی مسلمانوں نے ہر ممکن طریقے سے ظلم و ستم کی مضمت کی مسلمانوں کے جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے گاندی نے تحریک ترک مبالات شروع کر دی جس کا مقصد جب بتایا گیا کہ انگریزوں سے بائیکارٹ کرنا ہے اس تحریک کا اس شد و مد سے پراپگنڈا کیا گیا کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر گاندھی کی آندھی کی لپیٹ میں آگئے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ خان عبدالوحید خان اپنی کتاب مسلمانوں کا عیسار جنگ آزادی صفحہ 142 پر لکھتے ہیں کہ قرآن اور گیتہ کو ایک ڈولی میں رکھ کے جلوس نکالا گیا گاندھی کی تصویروں اور بتوں کو گھروں میں آویزہ کیا گیا گائے کی قربانی کی ممانعت کے فتوے سرعام تقسیم کیے گئے ناظرین و حاضرین اسلام کو ہندو مت میں گڑ مٹ کرنے کی بدترین سادش کی گئی ایسے دور میں کلمہ حق کہنا دل گردے کی بات تھی اس تاریخ کی مخالفت کرنے پر فوراں انگریز دوستی کا اقزام لگا دیا جاتا قریب تھا کہ مسلمانوں کا سفینہ گنگہ اور جمنا کی لہروں میں ڈوب جاتا لیکن بریلی کا تاجدار اٹھا اشاق کا سالار اٹھا اہل سنت کا امام اٹھا شاہ حمد رضا خان فاضل بریلی اٹھا کسی کی پرواہ کیے بغیر اس قبر سے نعرہ حق لگایا کہ باطل کی بنجادیں لرز گئیں آپ نے بستر علالت سے اپنی کتاب الحجت المتمنہ لکھ کر ہندووں اور ہندو نوازوں کے شکوک و شباک کی کہ تار و پود بکھیر کے رکھ دیئے توجہ فرمائیے انگریز کے ساتھ آپ نے کیا لکھا کہ جیسے انگریز کے ساتھ اتحاد ناجائز ہے ایسے ہی ہندو کے ساتھ بھی اتحاد ناجائز ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے بعد امام امد رضا واحد ہستی ہیں تاریخ میں انڈیا کی تاریخ میں جنہوں نے بابانگ دہل اعلان کیا کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہو سکتا مجھے کہنے دیجئے کہ میرے آلہ حضرت فاضل بریلی نے دو قومی نظریہ اس وقت پیش کیا جب دو قومی نظریہ نہ علامہ اقبال کے تصور میں تھا نہ دو قومی نظریہ قائد عظم کے تصور میں تھا کیوں آپ کے سنوں میں سوال آئے گا کیسی بات کر دی یہ تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہے آپ بھی دلوں میں لکھ لیں کہ علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ انیس سو تیس میں پیش کیا اور قائد عظم نے دو قومی نظریہ انیس سو اٹیس میں پیش کیا جبکہ میرا امام کئی سال پہلے دو قومی نظریہ پیش کر چکا تھا نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری یہ صرف میرا نظریہ نہیں اسبر سغیر کا عظیم مورخ میاں عبد الرشید اپنی کتاب اسلام ان اندو پاک سب کینٹینٹ میں لکھتا ہے وین دو پاکستان ریزولیشن واز پاسٹ ان نائنٹین فارٹی تیفت صاف حضرت بریلی بور فروت کہ جب جب قرارداد پاکستان نیسو چالیس میں منظور ہوئی تو حضرت شاہ عمد رضا خان فاضل بریلی کی کوششیں باراور ثابت ہوئے فرماتے ہیں اور ان کے تمام پیروکار علماء یا مشایخ تاریخ پاکستان کی مدد کے لیے سب ایک قوت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہتا thus the contribution of حضرت بریلی towards پاکستان is not less than that of علم اقبال اور قادی آزم بھی عبد الرشید کہتا ہے مجھے کہنے دیجئے پھر آلہ حضرت فاضل بریلی کا کام نہ علم اقبال سے کم ہے نہ قادی آزم سے کم ہے نارے تقبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا حاضرینِ گرامی جب ہندو کے ساتھ اتحاد رکھنے والے کانگرسی علماء کانگرس کے ساتھ مل کر قیام پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے تھے اس منا پر قید آزم اور مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے تھے اس نازک مرحلے میں آلہ حضرت کے دیوہ ہوئے دو قومی نظریوں کو لے کر علماء اور مشاہخ لسنت میں قیام پاکستان کے لیے کوشن کو پیز کر دیا انیس سو سین میں رکھے طلباء اور علماء انیس سو چھالیس میں بنارس میں آل انڈیا سنی کانفرنس مرقید ہوئی جس میں پانچ ہزار سے زائد علماء مشاہخ لسنت نے شرکت فرمائی یہ کون سے علماء تھے اس میں پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علی مولانا عیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ علی مولانا مصطفی رضا خان بریلوی رحمت اللہ علی شاہخ الاسلام خاجع کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علی مولانا عبدالحلیم بیرٹھی رحمت اللہ علی مولانا امجدلی علامہ عبدالبرکات رحمت اللہ علی مولانا عبدالحمد بدعیونی رحمت اللہ علی پیر صاحب آف مانکی شریف پیر صاحب آف برچونٹی شریف پیر صاحب آف زکھاڑی شریف اور محدث کچھوچوی اور علامہ سید عامد سعید شاہ سیب ملتانی جیسے سنی علماء شامل تھے ان علماء نے بنارس سنی کانفرنس میں اعلان کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ قید عاظم بھی پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو سنی علماء و مشایخ پاکستان بنا کے دم لیں گے اس کے بعد علماء و مشایخ نے ہندوستان کے دور دراز کے علاقوں کا دورہ کر کے قیام پاکستان کی راہ ہم بار کی صوبہ سرحد کے ریفرینڈم میں پیر صاحب آفمان کی شریف اور علام عبدالحامد بداجونی نے عظیم کردار ادا کیا جس کی ملا پر قائد عاظم رحمت اللہ علیہ نے علام عبدالحامد بداجونی کو فاتح سرحد کا خود لکب بھی عطا فرمایا توجہ فرمائیے آج دنیا کے لقشے پر پاکستان کا وجود ہمارے علماء و مشایخ کی کوششوں کا نتیجہ ہے ملک کے نام ور صحافی اور مجاہد تاریخ پاکستان میاں محمد شفی المعروف میم شین روزنامہ نوائے وقت 26 جون 1974 پر لکھتے ہیں توجہ سے زماد فرمائیں فرماتے ہیں یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ جب اس صدی کی پانچویں دہائی میں برے صغیر میں مارکہ حق و باطل بپا ہوا مسلمانوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اسلام کی سربلندی کے لیے حق خود ارادیت کالم بلند کیا تو پنجاب کے جن سجادوں نے تن مندھن سے قیدی آزم کا ساتھ دیا ان میں تونسا شریف سیال شریف گولوہ شریف اور جلال پر شریف شامل ہیں اور وہ لکھتے ہیں ان لوگوں کا عظیم کردار اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یونینسٹ کے پارٹی کے بڑے رہنما ملخیزر آجات تیوانا اور اس کے دست راست نباب اللہ بخش تیوانا دونوں گولوہ شریف اور سیال شریف سے ارادت رکھتے تھے لیکن ان دونوں آستانوں نے مرید پیر ہونے کی پرواہ لکھی اور تاریخ پاکستان کے لیے تن مندھن لگا دیا نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری پاکستان کا مطلب کیا رسطور ریاست کیا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان بنانے میں ہمارے اکابرین علماء مشاق کا عظیم کردار ہے آپ کو پتا ہے خوشاب دلہ تو باد میں منع ہے ڈسٹرک سرگودہ تھا سرگودہ میں جو قام مسلم لیگ کے لیے شیخ الاسلام خاجہ کمر الدین سیالوی نے کیا اتنا کسی مائی کے لال نے کیا نہیں خیضر ایاد تیوانا نے چیلنج دیا کہ ہے کوئی مائی کا لال جو سرگودہ میں مسلم لیگ کا جلسہ کر کے دکھائے تو اس وقت کسی اور مسلک کے عالم کی آواز نہیں تھی میرے پیر شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ کمر الدین سیالوی کی آواز اٹھی فرما خیضر ایاد تمہارا چیلنج قبول ہے فقیر سرگودہ کے کمپنی باغ میں لوگوں کو مسلم لیگ کا جلسہ کر کے دکھائے گا چنانچہ خاجہ کمر الدین سیالوی نے جلسہ کر کے دکھایا اور انگریزوں کی طرف سے خیضر ایاد تیوانا کی طرف سے کئی مربع زمین اور پیسوں کی آفر ہوئی لیکن آپ نے کیا کہا کہ تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں پستر لگا ہے جن کا آقا تیری گلی میں اور میں بڑے فخر سے کہوں گا ہم اپنے بندیال کی بات کیوں نہ کریں جسٹک سرگودہ میں اگر مسلم لیگ کے لیے کام کیا ہے شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ کمر الدین سیالوی نے کیا ہے اور ہمارے دادا جان استاذ العلماء امام المنات کا استاذ الاربے والا جم فقیر اللہ صلی اللہ علیہ اشار محمد بندیالوی نے کام کیا واحد عالم تھے دوسرے علماء اسے پگڑیوں کا جھگڑا کہہ رہے تھے لیکن فقیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ فتوہ دیا کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینا مسجد کو ووٹ دینا ہے اور کانگرس کو ووٹ دینا مندر کو ووٹ دینا ہے علاقے کے جاگیر آئے حضرت کیا کر رہے ہیں ہماری مخالفت کر رہے ہیں فرمایا فقیر اپنا جھوپڑا تو کئی اور بنا سکتا ہے لیکن مسلم لیگ کی امداد ترک نہیں کر سکتا کیا عشق نے سمجھا ہے کیا حسن نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے پھر یاد رکھئے کہ انیس سو پانچ میں تھوڑا سی تاریخ بھی آ جائے انیس سو پانچ میں مسلم لیگ کا قیام ہوا اور انیس سو سنتالیس میں پاکستان وجود میں آ گیا گویا بیالیس سال کی کوشش کا صلح کیا ہے کہ وطن عزیز مرضے وجود میں آ گیا جب پاکستان بنا لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کے پاکستان کی طرف چل پڑے پتہ نہیں تھا جانا کہاں ہے دس لاکھ شہید شہیدوں نے اپنا خون اس کی سرحدوں کے لیے پیش کیا ہے دس لاکھ شہیدوں پاکستان کی طرف آنے کے تین چار رستے تھے گرداسپور ہشیارپور عمرہ سر تاریخ میں موجود ہے کوئی رستہ ایسا نہ تھا تینوں رستوں میں کہ جس کا کوئی قوان ایسا ہو جس میں بزید لاشیں گرنے کی گنجائش لاشیں ہی لاشیں تھی لیکن کوئی گھبرایا نہیں تن مندھن لٹا دیا خاندان کٹا دیا لیکن پاکستان کی محبت میں اسی جذبے کے ساتھ چلے آ رہے تھے بعض لوگ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا میں ان کم فہموں کو کہوں گا پاکستان نے ہمیں کیا نہیں دیا آزادی کی قیمت پوچھ نہیں ہو تو کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھ آزادی کی قیمت پوچھ نہیں ہو تو افغانستان کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھ آزادی کی قیمت پوچھ نہیں ہو تو چیشنیا کے لوگوں سے پوچھ آزادی کی قیمت پوچھ نہیں ہو تو فلسطین والوں سے پوچھ جامعہ بندیال کے متعلقین دو چیزوں سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں ایک ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ اور دوسرا اپنے وطن عزیز پاکستان کے ساتھ پاکستان ہمارا عشق ہے پاکستان ہمارا جنون ہے پاکستان ہمارے دل کی دھرکن ہے اور مدینہ طیبہ اور مکہ شریف کے بعد ہم پاکستان کو مقدس جگہ سمجھتے ہیں یہ وہ سرزمین ہے جس نے اسلام کی نشات سانیہ کے لیے بنیادی پلیٹ فارم وحیہ کرنا ہے اس دھرتی سے میرے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ کو بھی پیار ہے یہ دھرتی ایسے نہیں ہے اس دھرتی سے میرے آقا کو بھی پیار ہے مستدرک حاکم کی حدیث ہے حضرت علی شیر خدا راوی ہیں آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرما فی ارد الحند فرمایا سب سے ستری خوشبو ہند کی خوشبو ہے اور اقبال کی روح تڑپی داکٹر اقبال اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہے کہتا ہے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے پھر توجہ فرمائیے قطب حدیث میں ہمارے ماشاء اللہ شیخ الحدیث بیٹھے ہیں علماء کرام تشریف فرما ہے جو ہیروں کی طرح پوری ملک میں چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں کہ حدیث میں کتاب الجہاد میں باب خضوط الحند موجود ہے جسے بہترین خضوط قرار دیا گیا ہے حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضوط الحند مزید فرماتے ہیں ان ادرکتوہا انفق فیہا نفسی و مالی فان قتلت کنتو افضل الشہداء آپ فرماتے ہیں اگر مجھے اس میں شامل ہونا ملے تو میں اپنا تن مندھن مال اس پر نشاور کر دوں اور شہید ہو جاؤں تو آپ کو افضل ترین شہید سمجھوں گا پاکستان کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح جس نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی خود مٹ گیا پاکستان نے قیامت تک قائم رہنا ہے کیونکہ اس پر میرے آقا کی نظر شبطت ہے پاکستان کی جغریافیہ حدود کی افاظت کی زامن پاکستان آرمی ہے اور نظریاتی حدود کی زامن بھی پاکستان آرمی ہے ہم کل بھی پاک آرمی سے محبت کرتے تھے آج بھی پاکستان آرمی سے محبت کرتے ہیں اللہ کا ہم پر لاکھ لاکھ ارسان ہے اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مضبوط آرمی عطا فرمائی ہم ایٹمی صلاحیر سے مالا مال ہیں دشمن کی طاقت سے ماجون شونے کی ضرورت نہیں آرمی مضبوط ہے ایٹمی پاور حاصل ہے اور جدید ترین مزائل سسٹم تو دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے پاس موجود ہے اور سب سے بڑھ کے بعد یہ ہے کہ جذبوں کی وہ حرارت اللہ نے اس قوم کو دی ہے جو موت سے بھی نہیں ڈرتے یہ سرکار مدینہ کے نام پر سب کچھ لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ یہ ملک تا صبح قیامت آباد و شاد رہے گا پاکستان کل بھی زندہ باد تھا پاکستان آج بھی زندہ باد ہے اللہ العالمین کے حضور دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں ملک عزیز وطن اپنے پیارے وطن پاکستان سے محبت کی اور آقا و مولا سے محبت کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ اللہ علیہ